ویسے تو پاکستان میں کئی تاریخی مساجد اور عبادت گاہیں موجود ہیں جو اپنی تاریخ یا حسن تعمیر کی وجہ سے جان جاتی ہیں لیکن شاید بہت کم لوگوں نے اس مسجد کا ذکر سن رکھا ہے جسے بنانے میں پچاس پرس لگے یہ مسجد رحیم یار خان کی تحصیل سادک آباد کی جیٹی روڈ پر واقع ہے لیکن آج کل یہاں سے گزرنے والے مسافر عام طور پر نئی موٹروے پر فراتے بھرتے یہاں سے گزر جاتے ہیں تاہم پرانے وقتوں میں پنجاب اور سندھ کی سرحد کے قریب واقعے اس مسجد کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے اور یہاں سے گزرنے والے مسافر بھی اس مسجد کی زیارت کو لازمی سمجھتے تھے یہ ذکر ہے بھونگ مسجد کا جس کے ریزائن، طرز تعمیر اور خوبصورت خطاتی کی وجہ سے سن 1986 میں اسے آگا خان ایوارڈ براہ اسلامی فن تعمیر بھی دیا گیا لیکن اس مسجد کی تاریخ کیا ہے اور اسے مقمل کرنے میں نصف صدی کیوں لگی ایک روایت کے مطابق اس مسجد کی تعمیر میں اتنا عرصہ اس لیے لگا کہ علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ اسے بنوانے والے رئیس نے اس مسجد کو اپنی زندگی کے دوران جان بوجھ کر مقمل نہیں کروایا تو ایسا کیوں تھا؟ کہا جاتا ہے کہ رئیس غازی محمد کا تعلق انھر قوم سے تھا اور وہ راجپورتوں کی ایک شاک تھی اور جیسل میر اور بکا نے دور حاضر کے راجستان کے علاقے پر حکمران رہی ان کے مورے سے عالی محمد جیہ مرہوم بھونگ میں عقامت گزین ہو گئے تھے جنہیں مشہور سہروردی بزرگ حضرت شیخ بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت پیر موسیٰ نواب سے شرف بائیت حاصل تھا ایک دن جب رئیس غازی محمد اسی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ محل کی شان و شوقت مسجد سے بڑھ گئی ہے انہوں نے اسی وقت استقفار کیا اور تقریباً دگنے رکھے پر ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ان کے خاندان کی دوسری شاک سکھر میں مقیم ہوئی جس کے سربراہ شیخ احمد تھی یہ بھی حضرت پیر موسیٰ نواب کے مورید تھے انہوں نے عملن فقیری اختیار کر لی تھی چنانچہ شکارپور، پننو آکل اور گھوٹکی میں ان کی درویشی کا سلسلہ اب بھی قائم ہے قائم پاکستان کے وقت اس خاندان کے سربراہ رئیس غازی محمد تھے دولت و سروت اور جاہو حشمت کے باوجود وہ سادہ زندگی گزارنے کے قائل تھے بے شمار ذرعی ارازی ان کی ملکیت تھی وہ فس کلاس آنڈری میجسٹریٹ پی رہے وہ بہاولپور درپار میں کرسی نشین رہے اور بہاولپور کی پہلی سمبلی کا قیام سے ہی سیاست کے میدان میں موجود رہے لیکن ان تمام اعزازات کے باوجود جو امتیازی وصف ان کی شخصیت کو نمائے کرتا تھا وہ ان کا مذہبی جذبہ وہ اللہ اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو ہر حال میں مقدم سمجھتے تھے انہیں دینی کاموں میں بے حد دلچسپی تھی اور روایات کے مطابق یتیموں بیواؤں اور غریبوں کی امداد اور سرپرستی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے بھونگ مسجد جس مقام پر تعمیر ہوئی وہاں پہلے بھی ایک مسجد موجود تھی رئیس غازی محمد اس مسجد کے سامنے ایک محل تعمیر کروایا تھا جہاں رئیس صاحب کے دوست خصوصاً امیر بہاولپور نواب صادق محمد خان قیام کر سکے شکار کرے اور دریہ کے کنارے سیر کا لطف اٹھائیں ایک دن جب رئیس غازی محمد اسی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ محل کی شان و شاکت مسجد سے بڑھ گئی ہے انہوں نے اسی وقت استقفار کیا اور مسجد کے مقام پر تقریباً دو گناہ رکھ پر ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا یہ سن 1932 کے لگ بھگ کی بات ہے مسجد کی تعمیر میں مصروف کاریگروں کے قیامت عام کا انتظام بھونگ میں ہی کیا گیا تھا ان کاریگروں کو بہت سی مارات بھی حاصل تھی تب صادق آباد سے بھونگ تک مناسب ذرائع نقل و حمل موجود نہ تھے لہذا بھاری میں شینری اور تعمیراتی سامان صادق آباد ریلوے سٹیشن سے بھونگ تک تقریباً 20 کلومیٹر کچے راستوں پر بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر لاد کر لائے جاتا تھا مسجد کی تعمیر کے لئے کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا تھا رئیس غازی محمد کے ذہن میں محض ایک خاکہ تھا جس کے مطابق تعمیر کا آغاز کیا گیا رئیس غازی مختلف ممالک میں جاتے وہاں کی مساجد دیکھتے اور جو چیز پسند آ جاتے اس کے مطابق مسجد کے ریزائن میں تبدیلی کرواتے رہتے اس طرح مسجد کے ریزائن میں کئی بار تبدیلیاں کی گئی اور کئی حصوں کو دوبارہ نئے سیرے سے تعمیر کیا گیا اس کی تعمیر میں اتنا عرصہ اس لیے لگا کہ علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ رئیس غازی محمد اس مسجد کو جان بوجھ کر مکمل نہیں کروا رہے کیونکہ کسی پیرفقین نے انہیں کہا ہے کہ جب بھی یہ مسجد مکمل ہوگی تو مہارا انتقال ہو جائے گا جب سن 1975 میں رئیس غازی کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی مسجد کے بڑے مینار کی تعمیر کا کام جاری تھا اس سے پہلے سن 1950 میں ایک نئے مسجد کی نشاندہ ہی ہوئی سیم کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا اس خطرے کے پیش نظر تب تک بننے والی تمام عمارت کو گرا دیا گیا اور 20 فٹ بلند ایک چبوترہ بنا کر اس پر نئے سیرے سے مسجد کی عمارت تعمیر کی گئی اس سے مسجد کی پائیداری کے ساتھ خوبصورتی اور جلال و عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا سن 1975 میں رئیس غازی محمد کی وفات کے بعد اس مسجد کی تعمیر کا فریضہ ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر محمد نے سنبھال لیا جو خود بھی درویش صفت انسان تھے اور صوبائی اور قومی اسمبلی کے رکن پھی رہے تھے ان کا انتقال دو اپل سن 2021 کو کراچی میں ہوا رئیس شبیر محمد کے انتقال کے بعد اب اس مسجد کا انتظام ان کے صاحبزادے اور صابق وفاقی وزیر سردار رئیس منیر احمد کے ہاتھ میں ہے سن 1982 میں مسجد کی تعمیر مقمل ہوئی تو اسے شہرت ملنا شروع ہوئی دنیا بھر سے سیاہ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آنے لگے 22 دسمبر سن 1986 کو اس مسجد کو اسلامی فرن تعمیر کے فروغ کے لیے قائم کیے گئے آغا خان ایوارڈ فور اسلامی آرکیٹیکچر سے نوازا گیا اس ایوارڈ کو وصول کرنے کے لیے رئیس شبیر محمد بزاتے خود براکش گئے اور پرنس کریم آغا خان کے ہاتھوں ایوارڈ وصول کیا اس ایوارڈ کے ساتھ جو سنت عطا ہوئی اس میں سردار رئیس غازی محمد خان کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان کاریگروں کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا تھا جنہوں نے اس مسجد میں اپنے فن کا اعجاز دکھایا تھا ان کاریگروں میں حاجی رحیم بکش مستری فیض محمد اللہ دعایہ نبی بکش حافظ انور واحد بکش عبدالغنی اللہ بکش اور احمد بکش کے نام نمائے تھے یہ سنت بھونگ مسجد میں آویزہ ہے بھونگ مسجد میں ایک مدرسہ ایک لائبریری اور وہ حجرہ بھی موجود ہے جہاں رئیس غازی محمد عبادت کیا کرتے تھے مسجد کا مرکزی دروازہ مشہد ایران میں امام رضا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مزار کے صدر دروازے جیسا ہے دروازے سے اندر داخل ہوتا لاہور کے شالبار باغ کے انداز میں ایک وسیع باغ ہے جس سے گزرنے کے بعد مسجد کی سیڑھییں شروع ہوتی ہیں سیڑھییں چڑھنے کے بعد مسجد کا سہن شروع ہوتا ہے جو سنگ مرمر اور سنگ سیاہ سے آ رازتا ہے جہاں ایک وقت میں دو ہزار سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کے مرکزی گمبت پر نیلے رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جن پر مینہ کاری اور گلکاری کا نہایت نفیس کام کیا گیا ہے امارت کے محرابی دروازے میں قرآنی آیات کرنا ہے مرکزی دروازے کے محراب کے اندر نہایت نفاست کے ساتھ سیب کو تراش کر آیت القرصی تحریک کی گئی ہے تمام دروازے ہاتھی دانت کے نفیس اور باریک کام سے مزیر ہیں مسجد کا برامدہ 18 ستونوں پر مشتمل ہے ہر ستون کی انچائی 8 فٹ ہے اور تمام کے تمام ایک ہی جیسے قدرتی رنگ پر مشتمل ہے مسجد کی مرکزی محراب کی تضیعین و آرائش میں خالص سونا چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں مسجد کے مرکزی ہال میں داخل ہوں تو دلکش نقش و نگار خوبصورت گلکاری اور منفرد ریزائن سیاہوں کو حیرز زدہ کر دیتے ہیں یہاں سندل کی لکڑی کا کام اتنی نفاست اور دیدہ ریزی سے کیا گیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی چودہ اگرسن 2003 کو حکومت پاکستان نے سردار رئیس غازی محمد کو ان کی اس قدمات کے اعتراف میں بعد از مرک ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا اور بارہ مئی سن 2004 کو حکومت پاکستان نے بھونگ مسجد کی تصویر سے مزین ایک یادگاری ٹکٹ جاری کیا جس کا ڈیزائن غازی صلاح الدین نے تیار کیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا